موسیقی 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 میرے خیال میں نہیں ہوتا میرے خیال میں بچے کو ایکسٹر کرنکیل ایکٹیوٹیز چاہے کچھ بھی ہو سپورٹس ہو آرٹ ہو کسی بھی ڈراما ہو کسی بھی سیگمنٹ میں جانا چاہے بچہ بچہ ہنڈر پرسینٹ آوے فرم پڑھائی تھوڑا بہت آوٹلٹ ہونا چاہیے بچے کو اور پھر جس جو شوخ اگر ہو گیا تو پھر پھر ان کو ایکسیل کرنا ایزی ہو جاتا ہے اس میں بلکل ایزی ہو جاتا ہے شیر خان کیا کہو گے بڑی اچینمنٹ ہے پاکستان کے لیے تمہاری لاس ٹائم ابھی آپ جیت کر آئے ہو کیسا فیل کرتے ہو اب سر بیسکلی تو یہ قوم کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اللہ پاک نے آج جو ہے مجھے جو اس مقام پہ ہوں میں وہ والدین کی دعائیں اور قوم کی دعاؤں سے ہی اور ابھی بھی کنٹینیو ہے میری ڈیسٹنیشن اور انشاءاللہ کنٹینیوسلی رہے گی کیونکہ ڈیسٹنیشن ہمیشہ کنٹینیو ہی رہتی ہے اور سکسیس تک لے جانے والی ذات اللہ کی ہے اور میری کوشش یہی ہے کہ پاکستان کا نام صرف نیپال میں نہیں آگے مزید جہاں نصیب ہوگا انشاءاللہ جو بھی اس چیمپینشپ کا اقدار ہوگا اس سے ڈیفینڈ کرنا ہے اور ملک کی عزت واپس ملک میں لے کر آنی ہے انشاءاللہ اچھا پاکستان میں بھی ابھی کراچی میں بھی ایک رونیمنٹ ہونے والا ان قریب پہ کیا کہو گے اس رونیمنٹ کے حوالے سے اور کیا تیاریاں کی ہیں آپ نے ابھی جیسے کہ آپ نے دکھا ہوگا کہ ہمارے پیچ پہ جو ایک بلوک باسٹر ایونٹ ہونے والا ہے ایٹریم مول کے اندر جس کا نام ہے سمر سمیش اس کی تیاری بیسکلی یہ ہو رہی ہے کہ اس میں انٹرنیشنل لیول کے ریسلرز بھی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں نیپال سے اور دوسرے کنٹری سے باتچی چل رہی ہے کہ وہ ریسلر پارٹسپیٹ کریں گے اور ٹوئنٹی فیفت جون کو جو ہے وہ ایونٹ سات بجے شام کو لائیو ایٹریم مول کے اندر وہ جو ہے شو سٹارٹ ہوگا جس میں شیر خان بھی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور باقی دیگر ریسلر ہیں کوبو برینڈن ایکس میک جورڈن اس سارے جو ہے اس میں پارٹسپیٹ کریں گے تو اس کی تیاری جو ہے وہ ابھی جاری ہے اور ریسلرز اپنے حساب سے ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور سب سے فوکس یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریسلرز کا مقابلہ کرنا ہماری کوشش یہ ہے کہ بیٹ دا ریسلر ان دا رنگ اور لیز دا فلیگ آور کنٹری تو انشاء اللہ پاہ بہت سے اہم چیز ہوتی ہے کنٹری کے لیے ریپیزنٹ کرنا اور پاکستانی پرچم کو دنیا بھر میں سب زلالی پرچم کو اوچھا رکھنا انایا بڑی آپ ٹینس کے لیے وق بھی دیتی ہو اس کے ساتھ ساتھ جتنے ٹورنیمنٹس کرانچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کرانچی ٹینس ایسوشن کے جو صدر ہیں خالد رحمانی صاحب بڑے ٹورنیمنٹ منعقیت کرتے ہیں کتنے ٹورنیمنٹس میں آپ حصہ لیتی ہو میں سب میں حصہ لیتی ہوں لیکن جیسے اگر کوئی اگزام ہو یا وہ کوئی ٹیسٹ دوں تو پھر نہیں لیتی ورنہ سب میں لیتی ہوں میں حصہ اچھا اگزام کے دوران آپ بات کر رہی ہو کتنا وقت پڑھائی کو دیتی ہو کھیل کے ساتھ ساتھ اگزام کے وقت میں میں ٹینس تھوڑا کام کر دیتی ہوں جیسے ایک گھنٹہ دن میں اور پورا دن میں پڑھائی کر رہی ہوتی ہوں اچھا اس میں کیا ڈائیٹ لینی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسٹیمنے کو بہال رکھنا تو کون کونسی قسم کی آپ ڈائیٹ لیتی ہو مجھے بہت سارے مطلب صلاحات کھانے ہوتے ہیں جنگ فود نہیں کھانا ہوتا وہ میلے مشکل ہے تھوڑا سا کیونکہ مجھے جنگ فود کھانا بہت چھوک ہے تو لیکن سلات کھانے ہوتے ہیں صبح میں انڈے انڈا پراتھا ویسی ہلتی چیزیں بالکل ہلتی چیزیں فواد صاحب والدین جو اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں پائل ایڈ بنائیں ڈاکٹرز بنائیں آپ انہائے کے والد ہیں آپ اسپورٹس من بھی آپ رہ چکے ہیں تو بچوں کو کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں آپ اسپورٹس کے لئے ایڈ تینک میرے خیال میں تو جو بچے کی جو انہائی پیشن ہوتا ہے اس کو ڈیفرنٹلی کرنا چاہیے چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے جیسے آپ نے بولا کوئی پریشن نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ پھر ہم لوگ جو بچے کو چاہتے ہیں میری بھی کافی ڈریمز ہیں کہ کوئی کچھ ہو بغیر جو بچے کی جو ڈریم ہوتی ہے اور جو پیشن ہوتا ہے بلکل الگ ہوتا ہے تو میرے خیال میں جو بھی وہ بچے کا آپ آئیونیوز دیتے ہیں ان کو آئی اپورچونٹیز دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو بھی بچے کی آئی جو شوق ہوتا ہے اس میں اس کو اکسل کرنا چاہیے کیونکہ وہ انشاءاللہ جب آگے جا کے پھر وہ مذہ بھی کرتا ہے زندگی میں اور اس کو پسند بھی آتا ہے تو اسی اسی لحاظ سے کسی کو پش میرے خیال میں کیونکہ اکسل پھر اس میں نہیں کرتا جو بچے جس کو شوق ہے جس میں اس کو ہو کرنا چاہیے اس کو ہو کرنا چاہیے بلکل شوق ہے جس کو ہو کرنا چاہیے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینیس سے کوئی چار نظر نہیں آتی اس کی لیکن آپ ہے ٹینیس کلنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہو کیا وجہ ہے اس کی مجھے انشاءاللہ ورلڈ رانکنگ میں جانا ہے اسی لئے لیکن ادھر مطلب زیادہ اچھے ٹورنیمنٹس نے ہوتے زیادہ اچھے کھلاری نہیں ہے کھیلنے کے لئے کیونکہ کلبز میں بھی ہیں لیکن زیادہ کوچیز بھی نہیں ہیں تو اسی لئے آئی ڈون ٹھنگ کہ زیادہ بچیاں ہیں لیکن جس کو جیسے نتالیا ہے ہم لوگ سب اپنا ہارڈ برگ ڈالنے تو ریچنگ ساموئر اچھا نتالیا آپ کے ساتھ کھیلتی ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی لاس ٹین جو ٹورنیمنٹ ہوا اس میں انڈر ایٹین کے مقابلے ہوئے فائنل آپ ان سے ہا رہی سمجھتی ہو کہ اس وقت دو سے چار ہی خواتین پلیئرز جو ہیں پاکستان کے میں جو ہے نظر آ رہی ہیں جی صرف دو چار پلیئرز ہی اچھے ہوں گے دو چار ہی پلیئرز اچھے ہوں گے سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے نائے نے کہا کہ کوچس کی کمی ہے ہمارے پاس ہے آپ نے اس کے لئے باقتدہ طور پر جو ہے دوسرے ممالک سے کوچے سے ہائر کیے تو پاکستان کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوچس نہیں ہیں جس طرح انہایہ بھی ذکر کر رہی ہیں میرے خیال میں انشاءاللہ اوینس بڑھ رہی ہے ام اینڈ دیکھیں آپ گنتی کے چار پاچ لوگ ہمارے ورل سٹیج پر آئے ہوں گے اکیر خان اسام بغیرہ تو میرے خیال میں کوچس کی ہنڈڈ پرسین کمی ہے جس طرح کرکٹ ہمارے لیے سارے اتنے اچھے اچھے کوچس ہوتے ہیں سربیا یا بھار کے ملکوں میں سیم وے بہت اچھے کوچس ہیں میرے خیال میں جن سے ہمارے ہماری کوچس اب سیکھ رہے ہیں میں سربیا جا کے ایک بڑا اچھا کوچ ہم لوگ سے ملا اور انعیہ کو وہی کوچنگ کرتے ہیں مگر وہ جب یہاں پر آتے ہیں ایک دیر مہینے کے لیے دوسرے کوچس کے ساتھ کیمپس ہوتے ہیں تو میرے خیال میں رشید ملک صاحب ہیں دوسرے لوگ ہیں جو اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ وینس رشید ملک صاحب کی بات کر رہے ہیں رشید ملک صاحب تو اگر ہم کراچی کی بات کریں تو بہت کم کراچی ان کا آنا ہوتا ہے تو کھلاڑیوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے پرموٹ کریں گے اس لیے میرے خیال میں کہ پنجاب کا سینڈر تھوڑا سے بہتر ہے اسلامباد اور لاہور کا اس کمپیر تو کراچی بکرز افراد فسیلیٹی تھوڑی سی بہتر ہیں اس لیے انشاءاللہ کراچی میں ہم لوگ کے زیادہ کوٹس وغیرہ اور ایمانی صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میرے خیال میں اوبر ٹائم یہ ہوگا جہاں پر زیادہ کوٹس ہوں گے بچے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے بچے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے شیر خان ہے ٹورنیمنٹس کی تیاری ہے آپ لوگوں کی تو آپ نے پچھلے دنوں جو ٹورنیمنٹ جیتا ہوں مہا پر کیا سیچویشن رہی تھی ہم نے دیکھے کہ پوائنٹس کے مسئلے پہ بھی کوئی مسائل ہوئے تھے ٹھیکے سر پوائنٹس اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ریسلنگ کے اندر جو ہے وہ وہ انڈیفیڈڈ جیسے کے ویپنز یوز ہوتے ہیں انلیمیٹڈ ویپنز یوز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اکثر ڈبڈبلی میں آپ میں دیکھوں گے ٹیبلز لیڈرز چیئرز ٹوپلائٹس وغیرہ جو بھی پمپنز یہاں یوز ہوتی ہیں تو بیسکلی جو ہے وہ اکثر میچز میں چیزیں یوز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیڈلی جو ہے ریسلر انجرد ہو جاتے ہیں اور کافی بار ہمارے ایوینٹس میں اس طرح چیزیں ہوئی ہیں تو اس کو پھر پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ریسلر جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو ریٹن اپنے آپ کو دوبارہ میچ کے اندر کس طرح ہوتا رہے گا کس طرح وہ فیزیکلی جو ہے وہ پریپیر ہوگے مینٹلی پریپیر ہوگے اس کو دوبارہ اگلے نیکسٹ ایوینٹ پر پارٹسپیٹ کرنے کے لئے اس کو کافی سر وقت لگتا ہے کافی وقت لگتا ہے طرف ٹریننگ ہے انہیا آپ کو شاک کیسے پیدا ہوا ہے ٹینیز کا کس کو دیکھ کر میں جب چھوٹی تھی میں نے 2019 میں سرینہ ویلیمز اور اساکہ کا فائنل دیکھا تھا تو جب سے مجھے اساکہ کا مذہب بہت پیار ہے اساکہ میری ابھی فیوریٹ پیر ہے اور ان کو دیکھتے جیسے میں ان کی صرف کوپی کرتی ان کا فور ہینڈ بیک ہینڈ میں ان کو دیکھتے دیکھتے جیسے میرا گیم بلڈ اپ ہوا ہے تو سمجھتی ہو کہ پاکستان میں کوئی ایسا لیجنڈ پیدا ہوتا تو آج اس کو کوپی کرتے بھی دکھائی دیتی ادھر زیادہ فسیلٹیز نہیں تھی اگر ادھر زیادہ فسیلٹیز اور بیٹر کوچز ہوتے تو ادھر سے بھی ہو سکتا تھا جسے ہم سب دیکھ سکتے تھے لیکن جب ٹینس کا ایتا بڑا نام تھا اب تھوڑا سپرید ہو رہا ہے اسی لئے زیادہ فسیلٹیز بن رہے ہیں زیادہ بہتر ہو رہا ہے ابھی تھوڑا سا اے ہوپ کہ زیادہ بہتر ہوتے رہے ہیں آئی ٹی ایف تو بہت تعاون کرتا بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن آپ جس طرح کہہ رہی ہو کہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے ٹینس کے لئے تو یقینا پیلئرز اور مزید نکل جائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو آپ نے ٹورنائمنٹ کھیلا اس میں نیتالیا کو کیسا دیکھا آپ نے نیتالیا بہت اچھی پلئیر ہے اور وہ لیفٹی بھی ہے تو اس کے ساتھ جیسے کھیلنا تھوڑا الگ اور ڈیفرنٹ اور مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا اس کے بہت پاور شورٹس ہیں اس کا بہت اچھا گیم ہے اس کو بہت مشکل ہے ہرانہ اچھا مشکل ہے ہرانہ کیوں نہیں ہران سکتی آپ یہ تو بتائیں آپ اس سے اچھے پلئیرز ہیں آپ اس سے متعدد بار فائنل بھی کھیل چکی ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی ویک پوائنٹ کیوں نہیں آپ جج کر سکتی ہیں ہماری ایج ڈیفرنس بہت زیادہ ہے اس کے بس سٹروکس میں بہت زیادہ اور پاور ہے اور اس کی سٹامنا اور اجلیٹی اور اس کی ٹریننگ بھی میرے سے چھ سال بڑی ہے تو اس نے چھ سال زیادہ ٹریننگ کری ہے تو اس کا ایڈوانٹج بھی ہے آپ سمجھتی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچے کے حوالے سے آپ جس طرح بات کر رہی ہیں یہ چیزیں آگئیں سامنے بلکل ایسا ہی ہے فواد صاحب ہے جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ کوچس کی ضرورت ہے آپ نے کوچس بھی ہائر کر دیئے ایڈوکیشن میں بھی ماشاءاللہ سے زبادہ سپڑھائی جا رہی ہے ان کی اور ساتھ ساتھ آپ بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں والدین کو مزید کیا سمجھتے ہیں کہ پہ کھلا چھوڑنا چاہیے اپنے بچوں کو جس طرف وہ راگی ہونا چاہیے اچھی ایکٹیوٹیز کی طرف تو ان کو باقدا طور پر جو ہے ان کے شانہ بہت شانہ جو ہے کھڑے رہنا چاہیے یہ وہی ہے کہ ہم لوگ جو بولتے ہیں اپنے بچوں کیونکہ آئی پیڈز اور آئی فونز وغیرہ جو گیجٹس ہیں آج کل گیجٹس میں نہیں رہنا چاہیے مگر ان کو آؤٹلٹ نہیں دیتے صرف بولتے رہتے ہیں پیرنٹس کی یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو مگر میرے خیال میں سب پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ایک آؤٹلٹ دینا چاہیے اپرچنیٹیز دینی چاہیے اور پھر انشاءاللہ جہاں پر بھی وہ ایکسیل کر رہے ہیں ان کے وہ اپرچنیٹی دیں تاکہ یہ جو فضول جو یہ گیجٹس پر ٹائم گزر رہا ہے اس میں تھوڑا انسٹرکٹیو تھوڑا سا زندگی ہو جائے زندگی ہو جائے شیر خان کیا کہ اب کس قسم کی تمہاری یہ جو ہے تیاریاں ہیں کیونکہ آپ نے جیت کر آئے ہو تو اور کیا کیا ایچ ایمنٹ کرنے کا ارادہ ہے پاکستان کے لئے ابھی تو پاکستان کے لئے جیسے کہ ایشین چیمپنشپ جو کہ میں نے دوبائی نیپال اس ٹرنمنٹ سے حاصل کی اب بیسکلی جو ہے تیاری یہ ہے کہ آگے ان فیوچر کراچی کے جو بھی ایونٹ سے پاکستان کے ایونٹ سے اس میں پارٹسپیٹ کرنا اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنلی جو بھی ایونٹ سے جہاں سے جو آہ چیلنج ہوتے ہیں جو بھی ٹرنمنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ابھی مزید جو ہے وہ آپ میں دیکھا ہوگا کہ حالات بیسے ابھی مناسب نہیں ہیں کہ ابھی آہستہ آہستہ سپورٹس کا رجعان اور بڑھ رہا ہے جیسے کہ ملک سر نے کہا کہ آج کل جو بچے ہیں وہ جو ہیلڈی ایکٹیوٹیز کے بغیر بجائے جانے کے جو دوسری ایکٹیوٹیز کے پیچھے جا رہے ہیں ایون کہ ان کا فوق مائنڈ فوکس سپورٹس سے بلکل الگی ہوگی ہے تو میرا کہنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ فوکس یور سپورٹس اگر آپ چھے سپورٹس بنتے ہیں تو آپ کی سب سے زیادہ خوشی آپ کے فیملی کا ہوتی ہے آپ کے پیرنٹس کو ہوتی ہے اور ان کا نام بھی آپ کی نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ سپورٹس کے ساتھ جڑ جاتا ہے آج شاہد آفریدی وسیم اکرم بہت سارے ٹینس پلئر کرکٹر فوٹبولرز اپنا ملک سے پرچم باہر بلند کرکے جب پاکستان آتے صفحے فیرست میں ایک اس شخص کا بھی نام ایڈ ہوتا ہے کہ وہ بھی جائے ملک سے باہر اس کے لیے کوچس کی جو ہے وہ سب سے زیادہ نیڈ ہوتی ہے برٹ ورسس یو یو ورسس یو اپنے آپ کے ساتھ اب مقابلہ کرنے آپ کو آپ کے اپنے ساتھ جنون اور جذبہ اور ملک کے لیے حمت اور حسلہ ہوگا آپ کی کوچس اس کا بھی نام بلند کریں گے آپ آگے جا کے کہ میرے کوچس نے مجھے زبردست قائد کیا and I'm B کہتے ہیں you can do it یہ ایک لائف ہے کیونکہ عزت دینے والی عزت اللہ کی ہے ایک بڑا اچھی بات ہے کسی نے مجھے بتائی تھی دنیا کے لیے میں ایک شخص ہوں دنیا کے لیے میں صرف ایک شخص ہوں لیکن جو اپنی فیملی کے لیے پوری دنیا ہوں آپ کو فیملی جب انسپائر ہوتی سمجھ لو آپ کو اس کی دعائیں مل گئی والدین کی دعائیں ماں کی دعائیں تو سکسیز آپ کے بالکل اس سکسیز میں آپ کو کوئی ایسی رکاوٹیں پریشان نہیں جہاں ایک کہتے ہیں نا اموت مردہ مردت خوتہ اللہ پاک اس کو عزت دے دیتا ہے اور بے شک پاکستان کا نام ہمیشہ زندہ بات تھا زندہ بات ہے ہمیشہ رہے گا اور میری سکسیز جاری میری ڈیسٹینیشن پر جاری سکسیز کی انشاءاللہ اللہ ان فیچر باگی شیخ خان آپ لیاری سے تعلق رکھتے ہو لیاری میں فوٹبال اور باکسنگ کا بڑا رجان ہے آپ ریسلر بڑھنا ہی ہو مزید کتنے ریسلر وہاں پر رہے ہیں لیاری میں بیسکلی پورا ساؤت جو ہے اس کا میں فرسٹ انٹرنیشنل پروفیشنل ریسلر ہوں الحمدللہ اب بیسکلی کافی جب میں ایونٹس اوگیر میں بھی کئی لیاری میں یا ساؤت میں بھی تک میں نے نہیں کر آئے انشاءاللہ ان فیچر جو ہے میں کوشش یہ ہی ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا اچھا ہے ڈیوڈیوڈی کی طرح ایک اچھا ہے ریسلنگ ایونٹ اورگنائز کر رہا ہوں ان فیچر کیونکہ ہمارے لیاری کے ایون کے ساؤت کے اندر جتنے ڈی ایچے ہیں کافی بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور میرے کافی دوست بھی ہیں وہاں پہ تو وہ ریسلنگ بڑا شوق سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے بھی ہیں کہ آپ یہاں ریسلنگ ایونٹس کر رہا ہیں ریسلنگ کو جسے ہائلائٹ کریں ریسلنگ ریسلرز ایک میں نہیں چاہتا ریسلرز شیرخان بنے آگے ساؤت سے میں چاہتا ہوں ہزاروں شیرخان نکلیں اپنے اپنے نا ہزاروں شیرخان نکلیں انشاءاللہ نایا کیا کہوگی آپ کیونکہ خاتون ہوں اور کیا سمجھتی ہو کہ جو پلیئرز ہیں خاتون کے وہ بہت زیادہ کم ہیں کمپیٹریشن بھی خواتین کا بہت زیادہ کم ہوتا ٹینیس میں تو کیسا دیکھتی ہو اس کو جیسے لڑکیاں لڑکیوں کو زیادہ اپرچونٹیز نہیں ملتی کیونکہ سب کو لگتا ہے جیسے کہ لڑکے صرف ایکسیل کر سکتے ہیں لوگ نہیں سمجھتے کہ لڑکیاں بھی ایکسیل کر سکتے ہیں تو لوگ اگر اچھے کوچز بھی ہیں تو وہ لوگ لڑکوں کو کوچ کریں گے لڑکیوں کو تھوڑا کام کریں گے اور جیسے تھوڑے ٹورنمنٹس بھی ہوتے ہیں وہ لڑکوں کے لئے ہوتے ہیں لڑکیوں کے لئے نہیں ہوتے اور زیادہ لڑکیاں کلپ بھی نہیں جا سکتی ہیں ان کو تھوڑا وہ ہوتا ہے ابھی آپ بہت چھوٹی ہو مستقبل میں کیا بننے کے ارادہ ہے ٹینیس جاری رکھنے کا ہے یا کچھ اور بھی بننے کا ارادہ ہے ٹینیس کے علاوہ مجھے انشاءاللہ ورلڈ رینکنگ میں جانا ہے اور مجھے پاکستان کو رپیسنٹ کرنا ہے یعنی ٹینیس کھلنے کا ارادہ ہے آپ کو ٹینیس کھلنے کا ارادہ ہے نانیا کہہ رہی تھی اور یقیناً مستقبل ہے پاکستان کا ایسے پریئرز اگر اور نکلے تو پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن کرتے دکھائی دیں گے پس توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں موسیقی موسیقی وقفے سے پہلے جس طرح انہیا سے بات ہو رہی تھی ٹینیس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں انہیا سے انہیا دوستوں کے ساتھ کتنا ٹائم دیتی ہو پہلے یہ بتاؤ میں دوستوں سے زیادہ نہیں مل سکتی کیونکہ مطلب پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے ٹینیس بھی کھلنا ہوتا ہے تو جیسے ویکنڈ پہ صرف ایک دفعہ مل لی ویکنڈ پہ یا سکول میں مل لی تو صرف وہ ہوتا ہے کیونکہ مجھے میری پرائیورٹیز مجھے پہلے کرنی ہوتی ہیں جیسے اگر میں ٹینیس کرنی تو پڑھائی بھی مجھے کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی ٹائم بچانا ہوتا ہے تو میں پورا وقت مزہ نہیں کرسکتا ٹائم اس پہ لگا دیتی ہو تھوڑی سی یہ بتاؤ کہ مجھے کہ خاص کر جو ٹائم تم دیتی ہو اس میں اپنے پسندیدہ پلیئرز کی جو ہے ویڈیوز دیکھتی ہو جی میں جیسے اوساکہ کا نیومی اوساکہ میری فیورٹ پلیئر ہے تو میں اس کی جیسے بہت ساری ویڈیوز سلو موشن میں دیکھتی ہوں فاسٹ میں بھی کیونکہ اس کے سٹروکس بہت پسند ہیں تو میں اس کے سٹروکس جیسے کوپی کرنا چاہتی ہوں جیسے میں ان کی سیروس بھی دیکھتی ہوں جیسے ان کا سٹائل ہے تو مجھے ان کا سٹائل بھی کوپی کرنا پسند ہے بلکل کوپی کرنا پسند ہے نیا کہہ رہی تھی اس وقت تھوڑی سی بات ہم کرلیں ہاکی کے حوالے سے بڑی اچھی اچھی ایچائیمنٹ ہوئی ہے کراچی کے اندر اس وقت ہمارے ساتھ کراچی ہاکی ایسیوشن کے سیکٹری ہیدر حسین صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ ان سے بات کریں گے مہک میں کھیل نے انہیں ایک ذمہ داری باقعدہ طور پر ہاکی کے حوالے سے دے دی ہے ہیدر صاحب سب سے پہلے تو بینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بار شکریہ کیا کہیں گے نئی اچھی ایمنٹ ہے حکومت سندھ کی جانب سے آپ کو دی گئی ہے کیسا دیکھیں گے آپ ہاکی کو کیونکہ ہاکی کے لیے آپ بہت زیادہ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں کراچی کے اندر اور ایک نئی حیثیت سے آپ مزید کام کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو ایک ٹاکس دیا گیا ہے کہ جہاں پر کالیج اور اسکول کی صدہ پر آپ زیادہ کام کریں گے ہاکی کے لیے سلام علیکم شہد آدم بہت بہت شکریہ کہ آپ نے محقہ دیا دوسرا ہمیشہ میری عادت ہے کہ چیلنجز قبول کرنے کے لیے یہ ایک چیلنج ہے اور صلی اللہ تعالی کوشش کریں گے کہ چیلنج تو بہت اچھے طریقے سے انجام دیں اپنے چیلنج کو چیلنج تو آپ ابھور بھی کر لیتے اور کامیاب بھی ہو جاتے جس طرح انہوں نے جو چیمنٹ آپ کو دیئے اسکول اور کالیج کی اس پہ تو آپ کام کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں کراچی کی سطح پہ ہم کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اب یہ سن کی سطح پہ جائیں گے اس لئے کہ سن کی سطح پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر جمالی صاحب بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں گورے سن میں اور نیالی صاحب بھی ہیں ازبر قائم فانی بھی ہیں جو تکار آ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اکتر ہیں تنمیر بھائی ہیں تاہر عبیب ہیں ماشاءاللہ سے ایک پورا اچھا سن کا کیابنٹ ہے جو بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے لیکن اب انشاءاللہ سکونٹ کی سطح پہ ہم یہ سن دومنگ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور انشاءاللہ گراہ سوٹ پہ جو پاکستان ہوگی پرڈیشن کا وجہ ہے اسی پہ ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گا جب گراہ سوٹ ہمارا اچھا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گا کہ پاکستان تو بہت جیب پروڈیوز کریں گے پلیئرز اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ سن سے پلیئرز کم آ رہے ہیں تو اس میں پاکستان ہوگی پرڈیشن کی کوئی کتاہی نہیں ہے کتاہی ہماری ہے میں خود اس پر چامل ہوں تو ہم نے خود محنت کرنی ہے ہر ڈیویزن محنت کرے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گا کہ ہم جراسوٹ پہ بہت ہی کوشش کریں گے کہ سن کو بہت اوپر لکھ جائیں ہیدر صاحب کتاہی تو ہیدر حسین کی جانب سے کہیں نظر نہیں آتی کیونکہ اگر پورے کراچی کی اگر بات کریں ہم ہر کسی کے زبان پر ہیدر حسین کا نام ہوتا ہے ہیدر حسین ہی کراچی کے ہاکی کے لیے اچھا کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں اسی بیس پر جو ہے انہیں ایک عوضہ دیا گیا سن گورنمنٹ کی جانب سے تو ہیدر حسین تو اپنا کام انجام دے رہا ہے لیکن اچھے کام کرنے والوں کو ہیدر صاحب بہت جلدی سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں جب تک میرے سے کام لینا ہے اور کوئی سائیڈ لائن کرے گا تو یہ موقع میں کسی کو دھوں گا نہیں میں خود سائیڈ لائن ہو جاتا ہوں جا میں سمجھوں گا کہ میں نہیں تسکتا تو میں خود بھر چلا جاؤں ہوں میں نے زندگی بڑھ نہیں رہنا لیکن یہ سسٹم ہے اللہ کا شکر ہے کہ سسٹم بنتا جا رہے ہوں اور میں سنگر نہیں ہوں ہماری پوری تیم ہے پوری کیبنٹ ہے جس میں ہماری لیڈرشپ میں جنیدر ایشا جنرل سوری اور سیلر ازا حنیف کان سنیر اللہ ساودین ہیں اور ناکھر علی ہیں تو یہ ساری ایک تیم ہے اور بہت سارے لنکیاں ہمارے ساکھ جوڑے میں ہیں جس میں احمد عالم ہے آج نعمود ہے وطیم پر ہو رہے ہیں ابھی طرح مراہوں میں پردے دکھال ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساکھ جوڑے میں ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں اور کوشید کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم اس مقام پر نہیں پہتے ہیں جو ہم نے رکھا ہے جو ہمارے مائن میں ہیں تو انشاءاللہ ہمیں دو تین سال میں وہ انشاءاللہ پہنچ سکے دو تین سال میں پہنچ سکے انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اہدار حسین صاحب تھوڑی سی بات ہم کر لیں تھوڑی جو پچھلے دنوں کے ڈی اے کی ٹیم بنی ہے بڑے اس پہ سوالات اٹھیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ سولہ رکنی اسکارٹ کے ڈی اے کی بنی اس پہ اوپن ٹرائل نہیں ہوئے کیا کہیں گے سوالے سے سب سے پہلے بلکل کے ڈی اے کی ٹیم میں ایک کرنائٹی تھی جس میں ہنیب خان تھے ناصر علی تھے ایاز محمود تھے میں خود تھا گوپرہ شاپ تھے اور دوسرا ہمارے پاس لیکسٹ پلیئر ہیں دیکھیں نا ایک اتنا بڑا ہمارے پاس پول نہیں ہے اور جو پول میں سب سے بہتر پلیئر تھے وہ اس میں لئے گئے اور ہمارا جو بھی اگر خدا نہ تھا کوئی سمجھتا ہے کہ کراچی میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہوگا میں اس کا جواب دوں گا اور میں اس کی رسپانسبلیٹی دوں گا لیکن اللہ کا شکر ہے خدا کو حاظن ناظر جان کے کام کرتے ہیں اور ابھی تک تو پوری ایسی الیکیشنز نہیں لگے کہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے بیک سے رو یا توبک سے رو رہا ہے یا تین ہو تو اس کا طرح بہت ایمانداری سے ہم کام کرتے ہیں حضر صاحب صرف یہی تو ایک بات ہے اگر یہ چیز جو ہے اوپن ٹرائل ہو جاتے اس کے تو اس پہ کوئی سوالیا نشان نہیں بنتا بے شک آپ پلیئرز یہی منتخب کرتے لیکن آپ نے ٹرائل سے نہیں لیے یہ سوالیا نشان ہے ہمارا اوپن ٹرائل میں بھی یہی ہوتا اور اوپن ٹرائل ایک دفعہ نہیں بہت مطبع اوپن ٹرائل ہو چکے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ مطبع ہر دفعہ اوپن ٹرائل میں ہمارے انٹر دستک جو ہوتا ہے جو تورنمنٹ ہوتا ہے انٹر سرب جو تورنمنٹ ہوتا ہے مختلف ایبنٹ ہوتا ہے وہ ٹرائل ہی ہوتا ہے اور اس میں پروپر سلیکشن کے میڈی بنی گیا ہے اور وہ ہمیں دیا جاتا ہے سلیکشن کے میڈی کو تاغ گھر ان سے ہمیں پلیئرز دیا جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں جیسے ابھی اگر ہم تو جیسے ٹرائل کی ٹیم بنی وومنٹ کی اس میں اوپن ٹرائل ہوئے اس میں ستر سے زیادہ بچی آئیں تیس بچیوں کا کیمپ لگا اس کے بعد ہم نے ٹیل پیکٹری اٹھا رہی اسی طرح ہی ہمارا ایک پروسس ہے اور اب سارا سال ایک سسٹم بن چکا ہے جس میں کیمپ لگتے ہیں جس میں ٹورنمنٹ ہوتے ہیں تو آل لیڈی جو ہے سنگر چیس پہ بچیاں اور بچے موجود ہیں اچھا یہ بتائیں ہیدر صاحب ہے ہم نے ٹرائل کی بات کر لی آپ نے وضاحت دے دی اس کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے کلپس کے جو ہے جو بچے تھے ان کی جو پیدائشی سرٹیفکٹس ہے اس میں بھی کراچی کا نام نہیں ہے بے شک وہ کراچی میں کھیلتے ہیں اس پہ کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے لیکن اس چیز کو بھی تو مدن نظر رکھنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو شہزادہ مہین آپ کو تھوڑی بھی انفرمیشن آپ ٹریک لے کر کے لے کے ہیں میرے خواہد ہے آپ کو جائے حقیبے تو بیڑھے ہیں ایک تو انفرمیشن ٹریک کریں دوسرا یہ کراچی کی نہیں بات کریں پاکستان بھی بات کریں اور اس میں سندھ کا آپ پھر ہم کراچی کے لیے ایشتر رہیں گے تو سندھ کے بچوں کے لیے کون کرے گا تو سندھ کے بچے بھی ہیں کراچی کے بچے بھی ہیں سریعے یہ جو ٹیم بنی ہے یہ کراچی کی ٹیم بنی ہے سندھ کی ٹیم بنی ہے کے ڈی اے کی یہ ہمیں وضاعت کرتے ہیں پھر میں آپ سے دوسرے سوالات کر لیتا ہوں کراچی کے ہر ٹرنمنٹ کھلا اچھے پلیئرز کو یقینا جو ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کی کمی کیونکہ ڈپارٹمنٹ ہمارے سارے بند ہو گئی ہے اچھی چیز ہے کہ کیڈی کی ٹیم بحال ہوئی اور اس کے بعد سولہ رکنی ٹیم کا بغیادہ طور پر اعلان ہوا ہے کتنے دن تک یہ رکھا گیا ہے ٹیم کو سر حیدر صاحب میری سمجھ نہیں ہے آپ نے کیا باتا یہ کتنے ڈیس کے لیے یہ ٹیم بنائی گئی ہے یہ کورٹنلی بنا ہے ہر سری منت کے بعد اس کا رینوول ہوگا جو پرفارمنٹ اچھی دے گا انشاءالتاللہ وہ کنٹیل ہو رہے گا اور جیسے جو پلیئرز کرتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ بند ہوتے ہیں اس میں بھی پلیئروں کا ہی تصور ہوتا ہے کہ وہ نہ ٹائن پر آتے ہیں نہ وہ چھوٹیاں زیادہ کرتے ہیں تو اب کوشید کریں کہ پلیئروں کو بھی چاہیے یہ دیکھیں ناصر سینچا کا کریڈرز جاتا ہے ایجی کے لیے محمد علی شاہ کا کریڈرز جاتا ہے اور شیلرزہ جو بہت زیادہ ایجرین سن کے بچوں کے لیے ان کو کریڈرز جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹیم دپارٹمنٹ بہال کر آیا اور اب انہوں نے کونٹیویشن ڈالنا تھا ناشنل گیم کے لیے وہ ڈال دیا اب بچوں کا فرام ہے کہ انہوں نے اپنا کونٹیویشن ڈالے دیکھیں کہ جب اس سے پہلے گورنمنٹ تھی آپ دیکھیں کہ کتنا بیڑا گھرک ہو گیا تھا پلیئر کا پلیئر روڑ سے آ گئے تھے ان کو کھانے کے پاکے پڑھ گئے تھے تو آپ کو تو ان کو اپریسیٹ کرنا چاہیے سینچ گورنمنٹ کو خاص طور پر ناصر سنچاکھو کہ انہوں نے یہ موقع دیا اور انشاءاللہ ہم پھر ریکویسٹ کرتے ہیں وزیراللہ سینچ ہے اور ناظر ہسا انشاء سے کہ جیسے وارٹنا بورڈ ہے اور جیسے دپارٹمنٹ ہے جیسے پہلے ہوتے پہ وہ بھی دوبارہ سے کھلیں اور جو ہے بچوں کے اپائنمنٹ دو تاکہ جو ہے ان کو تھوڑا پاکٹ بنی ملے اور جو ہاکی ہماری نیچنل گیم یا اور بھی سپورٹ ہمارے بیٹر ہوں ہمارا قومی کھیل ہاکی بہال ہو یقینا نا اور قومی کھیل کے لیے کھلاڑی نکل کر سامنے آئے اور قومی کھیل ہمارا ہاکی ایک دوہ پھر ہم دنیا پر راج کر سکیں جسے ماضی میں ہم کیا کرتے تھے بہت بہت شکریہ حیدر حسین صاحب آپ کا وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا سب سے پہلے تو بڑی زبدہ دلچسپ باتیں رہیں ہماری ہاکی کے حوالے سے اب ٹینس کی تھوڑی سی بات کر لیں آپ نے کوئی پسندیدہ ہمارے اگر بات کریں شوئے ملک کرکٹر ہیں ہمارے جو بابی ہیں سانیا مرزا کبھی ملنے کا ان سے شوق ہوا آپ کو سانیا مرزا بھی میرے لئے ایک آئیڈل تھی کیونکہ وہ جیسے تھیں جیسے ہماری ہی طرح کی کوئی تھا جیسے ابرارڈ نہیں تھی تو ان سے مجھے بہت ملنا تھا جیسے وہ مجھے بتائیں کہ ان نے کیسے کرا وہ اس لیول پر کیسے پہنچی یہ تو ابھی بھی موقع ہے کبھی ملاقات ہوئی تو آپ سوالات کروگی ان سے جی سیکھنے کی کوشش کروگی ان سے جی کیا کہیں گے آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سانیا مرزا سے بھی شوق ہے ملنے کا ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا آپ نے ایک فیملی کے طور پر اپنے گھر پہ بھی ایک ٹینس کوٹ بنایا ہوا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا وجہ بنی جو آپ نے کوٹ گھر پہ بنایا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ہارٹ کوٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے ذکر کیا کوچز نہیں ہے ریفری اچھے نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ کوٹ کا یہ ذکر کرتی کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے کوٹ ایسے تھے جہاں پہ کھیلنا مناسب ہی نہیں تھا تو کیا وجہ تھی جو آپ گھر پہ آپ نے بنایا جیسے آپ نے بولا کہ اپرچنیٹی کی ہم بات کر رہے تھے سب کو وہ اپرچنیٹیز انفرچنیٹلی پاکستان میں وہ نہیں ہے کہ جو کلبز جائے اور کلبز میں ہی ٹینس کورٹس ہیں نہ کوئی ٹینس کورٹس باہر کمیونٹی کے لیے ایسے کوئی ٹینس کورٹس نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے we were able to make a ٹینس کورٹ باسکٹبال کورٹ in the house کیونکہ میں نے پھر وہی سوچا کہ بچوں کو سپورٹس کھلایا ہے جائے چاہے وہ لیول پہ آئیں یا نہ آئیں میرے خیال میں ایک ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے اپنی باڈی اچھی بنتی ہے اور دماغ آپ کا تھوڑا سا کلیر ہوتا ہے تو میرے خیال میں سب کوئی نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول نہیں کھیلتا مگر جس جنرلی کچھ بھی سپورٹس کھیلا جائیں کوئی بھی ورزش کری جائیں میرے خیال میں بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اسی لحاظ سے ہم نے سوچا کہ بچے یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ نے اپورٹ لگایا ہے تو اللہ کرے بچے اس ہی اس میں جائیں بنسبت یہ جو گیجٹس وغیرہ ٹائم بیسٹ اچھا انایا کو دیگر ملک جانے کے لیے بھیجیں گے یا یہی پر آپ جو ہے کوشش کریں گی کہ پاکستان میں ہی رہے ہیں یہ ٹینس انشاءاللہ ان کا پلان تو یہی ہے کہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرے وہ اس کا اس کا ڈریم یہی ہے کہ جس طرح ہم لوگ کوشش کریں گے جیسے اس کی ٹریننگ ہم نے سربیاں میں بھی کرائی ہے یہاں پر بھی سربین کوچز آئے ہیں جس طرح میرے خیال میں انڈیویجل سپورٹ ہے تو تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے اس لحاظ سے مگر اس کا ان ریزنٹ تو یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا نام بلند کرے اور پاکستان کو ریپریزنٹ کرے پاکستان کا نام بلند کرے شیرخان جس طرح ذکر کرے آپ نے تو پاکستان کا سب زلالی پرچم کو جو ہے لہرا دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پیغام دیں گے نوجوان نسل کو آپ نوجوان نسلوں کو جو بھی اس حساب سے جو ہے اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ جو ہیں وہ سپورٹس پہ شوق رکھتے ہیں اور جو بھی ملک میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا اپنی فیچر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہی جو ہے وہ ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی لائف کو آنے والے پچھلے سال میں آپ یہ کوشن نہ پوچھے کہ آنے والے پچھلے سال میں نے کون سے دس سال گزرے میں نے اس میں کیا چیز اچیف کی اور کیا چیز میں اچیف نہیں کی کیونکہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ بالکل جو ہے وہ نیگٹیف وے میں جا رہی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ یہ ٹک ٹوک سنیپ چیٹ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سکسیس دیں گی لیکن میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سکسیس آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا ٹائم پاس ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹائم ویسٹ ہے کیونکہ ٹائم ویسٹ سے کوئی اچیفمنٹ نہیں ملتی ٹائم کی قدر کرنے سے اس کی آپ کو اچیفمنٹ ملے گی تو یہ میں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سکسیس کو حاصل کرنے کے لئے محنت کریں کیا فوات صاحب ہے کیا آپ نے بیٹی کو گرین سلم ٹورنمنٹ میں کھلانا چاہیں گے انشاءاللہ وہ اگر انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو اگر یہ محنت کرے جیسے بھائی بول رہے ہیں کہ محنت is everything اگر آپ کو ہو رہی ہے کہ آج کل کی جو جینریشن بڑھڑ یہ وہ محنت نہیں کرنا یہ ایزی ہے یہ ویڈیوز بھالانے ٹک ٹاک کے اوپر یہ جو چیزیں دفکلٹ ہیں وہ کرنا نہیں چاہ رہے اور انشاءاللہ اگر محنت کرے گی تو ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے بہت ٹیلنٹ ہے پروگرام میں ٹائم کم ہے شیرخان آپ کا بہت بہت شکریہ فوات صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انہائی آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میز باند شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد